چھٹے امام کی حدیث بیان کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں فرماتے ہیں کہ کوئی مومن ایسا نہیں ہے مامن مومن کوئی مومن ایسا نہیں ہے الا مگر یہ کہ اس پہ چالیس دن گزر جائیں اور اسے حدیث نفس آرز نہ ہو حدیث نفس آرز نہ ہو ایک ایسی بیماری ہے کہ جو ہر مومن کے لئے امام نے بیان کیا آپ نے نہ عالم کو چھوڑا ہے نہ عابد کو چھوڑا ہے نہ ماتنی کو بخشا ہے نہ نمازی کو روکا ہے جس جس کو چھٹے امام کا مومن سمجھ میں آ رہا ہے وہ سمجھے گا آپ فرماتے ہیں کوئی مومن ایسا نہیں اس پر چالیس دن گزریں اور اس پر حدیث نفس کی کیفیت وارد نہ ہو یہ حدیث نفس کیا ہے ساری باتیں بہت غور کیجئے گا بہت اختصار سے بیان کر حدیث نفس ہے اندر کی وہ کیفیت جہاں انسان خود کلامی کرتا ہے کیا مطلب بڑا کمزور سا انسان ہے کسی اور سے تو کہہ نہیں سکتا اپنے جذبات کو پھر دوراتوں بات کو تین کیسیت ہیں ایک خواہش دوسرا خوف اور تیسرا غصہ یہ تین حالتیں ہیں جس پہ شیطان کا خاص حملہ ہے اور اسی میں حدیث نفس ہوتی ہے خواہش خوف اور غصہ انسان اپنے آپ سے کلام کرتا ہے یہ کیا بات ہوئی اللہ میاں نے کیا کیا یہ میں پانچ وقت نماز پڑھتا ہوں جوب چھوٹ گئی وہ دیکھو ان کو بے نمازی ہیں شرابی ہیں الہ 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 اور بڑی اچھی جوب کر رہے ہیں یہ تو نائنصافی ہے یہ جو کیفیت ہے اس کا نام ہے حدیث نفس خلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد کبھی شک ہے کبھی شبہ کبھی قضا اور قدر پہ سوال بہت غور کی جگہ کبھی خدا کے عدل و انصاف پر ایک حرف سب کے سامنے بولے تو کافر ہو گئے اپنے دل میں بات کی چلیئے میں آسان کرتا ہوں مجھے بتا ہی مانداری سے سب سے زیادہ ہم کلامی آپ کب کرتے ہیں آپ کی بات نہیں اپنی بات کر رہا ہوں میں کب کرتا ہوں جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں سب سے زیادہ ہم کلامی کب کرتا ہوں جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں میں خدا سے کلام نہیں کر رہا ہوتا اپنے آپ سے کلام کر رہا ہوتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیب میں کتنے بیسے رکھیں بل کتنا آیا ہے بلانا ہے میٹر والے کو ٹھیک کرانے کیونکہ بات پڑھیں محمد وال یہ کیا ہے ایسا ہے کہ نہیں ہے جتنی زیادہ ہم کلامی آپ خدا سے کلام کرتے ہوئے کرتے ہیں اتنی کسی وقت میں نہیں کرتے سخت چملہ بڑا عجیب چھٹے امام فرماتے ہیں نماز کی چار ہزار حدود ہیں لِسَّلَاةِ اَرْبَعَةُ عَلَافِ حَد ہم چار بھی پوری نہیں کر پاتے چار ہزار حدود ہیں نماز کی اللہ اکبر اللہ اکبر تو اب میں اپنے آپ کو روکتا ہوں خاص موضوع کی حد تک امام فرماتے ہیں کہ کسی مومن کو حدیث نفس آرز نہ ہو یہ کیسے ممکن ہے امام فرماتے ہیں چالیس دن تو اب ہر انسان اپنا چالیسویں خود کرے میتوں کا چالیسویں آسان ہے اپنا آسان نہیں ہے تو آپ نوٹ کریں آج اور آج پڑھیں یہ نماز یہ نمازِ حدیثِ نفس ہے اور سب سے آسان نماز ہے ایسی نماز ہے اس میں نہ وقت کی قائد ہے کہ صبح پڑھو کہ شام پڑھو جب چالیس ماہ ہو جائے تو پڑھ لو جب چالیس دن پچھلی نماز کو پورے ہو جائیں تو پڑھ لو اور اس میں امام نے کوئی طریقہ مخصوص نہیں کیا اِنَّا آتے نہ پڑھو ہم کے بعد اِنَّا آنزل نہ پڑھو تمہاری مرضی رکعتِ دوہمِ علم کے بعد سورہِ اخلاص پڑھو سورہِ کافرون پڑھو فلق پڑھو ناس پڑھو تمہاری مرضی لیکن دو رکعت نماز استعین بِصبرِ وَصَّلَات مدد طلب کیجئے نماز سے اور روزے سے تو امام فرما رہے ہیں کہ جب کسی مومن کو حدیثِ نفس آرز ہو تو اسے چاہیے دو رکعت نماز ادا کرے اور خالی نماز نہیں پڑھنی نماز پڑھنے کے بعد خدا سے پنہ طلب کرے اور یہ دو آیتیں اگر یاد رہ جائیں سورہِ مبارکِ المومنون آیت نمبر نائنٹی سیبن نائنٹی ایٹ قُلْ رَبِّ عَعُوْزُ بِكَ مِنْ حَمَزَاتِ الشَّيَاتِينَ وَعَعُوْزُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَحْزُرُونَ یہ دو آیتیں ورنہ اپنی زبان میں اللہ سے بات کر لیجئے اللہ کو آپ کی اردو سمجھ میں آتی ہے اللہ کو سمجھ میں نہ آئے تو کس کو سمجھ میں آئے گی امام فرماتے ہیں حضرتِ آدم علیہ السلام کو یہ کیفیت وارد ہوئی امام کے الفاظ پڑھنا ہوں اور جنابِ آدم علیہ السلام نے خدا سے حدیثِ نفس کی شکایت کی کہ اندر ایسا لگتا ہے جیسے کوئی کان میں بول رہا ہے وہ بہت غور کیجئے گا یہ وسوسہ کیا ہوتا ہے یہ حدیثِ نفس کیا ہے ایسا لگتا ہے جیسے کان میں کوئی بول رہا ہے ہم اس کو جواب دے رہے ہیں کوئی بول رہا ہے کان کے اندر میں اس کیفیت کو جب پڑھ رہا تھا قرآن کی آیتوں کے اعتبار سے کہ جہاں جہاں خاص دو مقامات ان دو مقامات میں سورہ شورہ اور سورہ جاسیہ کہ جہاں پرودگار نے شیطان کی کیفیت کو بیان کر شیطان کس پر نازل ہوتا ہے شیطان نازل ہوتا ہے بہت بڑے جھوٹے پر اور اس پر کے جو سواب سے محروم عذاب کا حقدار بنے میں نے خلاصہ کیا آیتوں کے مفہوم کا شیطان نازل ہوتا ہے کس پر بہت بڑے جھوٹے افاق اور اسیم ٹھیک شیطان نازل ہوتا ہے جب شیطان نازل ہوتا ہے تو اس کی کیفیت شاید اسی لیے اسی لیے جیسے ہی دنیا میں آئے تھے تو ہمارے دائیں کان میں آزان اور بائیں کان میں اقامت سنائیں گی کہ کان کے کچھے مت رہ جانا پکے ہو جاؤ ادھر بھی علی ادھر بھی علی خدا نے سب سے پہلے انسان کو قوت سماد دی ہے شک میں مادر میں بھی تھا تو بصیر باد میں بنا سمی پہلے تھا اور سب سے بڑا مسئلہ کانوں کا کچھا ہونا اب یہ حکومتوں میں ہو یا صحافیوں میں ہو نمازیوں میں ہو کہ ماتمیوں میں ہو کان کا کچھا ہونا امامے والوں میں ہو یا ٹرستیز کے اندر سلوات پڑے محمد والے شیطان کی انٹری ہوتی کان سے آنکھوں سے نہیں ہوتی کان سے ہوتی آنکھوں سے بات میں نمبر آئے گا پہلے کان ہے قرآن کی آیت کے اعتبار سے امام فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام نے خدا سے شکایت کی تو جبرائیل امین نازل ہوئے اور انہیں اس کا حل بتایا کیا حل بتایا فرمایا کہ آپ کہاں کریں لا حول ولا قوت اور جیسے ہی حضرت آدم نے یہ ذکر کیا آپ سے حدیث نفس کا عارضہ دور ہو گیا تب سے یہ ذکر سنت بن گیا کہ جو پڑھے گا اس سے حدیث نفس کا مسئلہ ختم ہو جائے گا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام روایت کہ ایک شخص حصول خدا خدمت میں آیا سرکار کی بارگاہ میں آیا اور آپ سے آ کر شکایت کی وسوس شیطان یعنی حدیث نفس اور قرض اور غربت تین باتیں وسوس یعنی حدیث نفس قرضہ اور غربت اور ان تینوں کا علاج مانگا یہ تین برائیاں بہت ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے نہ غربت رہے نہ قرض رہے اور نہ حدیث نفس رہے اللہ کے حبیب نے شاتر میں تم یہ دعا پڑھا کرو توقل تو علل حی اللذی لا یموت وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدَ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ وَلِيُّ مِنَ الظُّلْ وَكَبِّرْهُ تَكْبِیرًا اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ تو یہ چلا گیا اس کو یاد کر کے پڑھتا رہا پڑھتا رہا پیغمبر کی خدمت نے واپس آیا کہتا ہے میرا قرض عدا ہو گیا غربت دور ہو گئی اور شیطان کے وسوسوں سے محفوظ ہو گیا